اسلام علیکم ایوریون دس اس کمر اسمان فرم فیکچول پرسپیکٹیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے ریپ کہ آخر ریپ کیوں ہوتا ہے ریپ کی ریزنز کیا ہیں اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ریپ کو ریپ کلچر کو بڑھاوا دینے میں بہت زیادہ ممدود و معاون ثابت ہوتے ہیں یہی ریپ اور اس سے جڑے ہوئے باقی فیکٹرز اور ریزنز ہی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سو آئیے شروع کرتے ہیں ریپ کی ایک بہت اہم ریزن ہے سیکچول ابجیکٹیفیکیشن آف ویمن یہ کر لیں ایک ایسا کونسپ ہے ایسا تھوٹ پروسس ہے ایک ایسی سٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا اسے صرف ایک اوبجیکٹ سمجھ لیا جاتا ہے ایک ٹول سمجھ لیا جاتا ہے جس کا کام صرف آپ کی یا کسی بھی مرد کی جنسی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ عورت کی ویلیو جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے جب کچھ ریپس سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے اپنا جو تھوٹ پروسس بتایا کہ دیورنگ ریپ جب وہ ریپ کر رہے تھے زیادی کر رہے تھے کسی بھی خاتون کے ساتھ تو اس ٹائم ان کے سامنے عورت ایک انسان نہیں تھی وہ صرف ایک اوبجیکٹ تھا ایک ٹول تھا جس سے وہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل میں جو ممدود و معاون ثابت ہوتا اور ان ریپس کے علاوہ اگر آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑا کردار میڈیا کا بھی ہے انفرچنیٹلی یا آپ کے پاس جب کے فلمز اگر آپ بولی ووڈ میں یا ابھی تو یہ ٹرینڈ پاکستانی موویز میں بھی آگئے کا مختلف آئیٹم نمبرز ایسے کیے جاتے ہیں جس میں مجھے آئیٹم نمبرز سے اعتراض نہیں ہے لیکن اس میں جو اوبجیکٹفائی کیا جاتا ہے وہ من کو جو خواتین کو جس حساب میں دکھایا جاتا ہے وہ بیسکلی عورت نہیں رہ جاتی وہ پھر ایک کمرشل ایک کموڈٹی بن جاتی ہے کمرشل پروڈکٹ بن جاتی ہے جس کا مقصد صرف ناظرین کو لبھانا رہ جاتا ہوتا ہے تو باق کا مقصد یہ کہ یہ جو عورت کو اوبجیکٹفائی کیا گیا ہے اور اس کی جو ایک اس کو ڈی اومنائز کر دیا جاتا ہے اور ایک ٹول کی حسیت رہ جاتی ہے یہ ایک بہت ہی اہم فیکٹر ریپ کے جو بڑھتے ہوئے کیس پاکستان میں یہ پوری دنیا میں جو آ رہے ہیں ان میں یہ ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے another reason for rape is کہ ہم لوگ as a nation بہت زیادہ sexually frustrated ہیں ہمارا ٹینیجر ہے ہمارا اڈلٹ ہے یا کوئی ڈھلتی عمر کا مرد ہے ہم تمام لوگوں میں جو ایک پاکستانیوں میں ایک بات کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغوں پہ سب سے زیادہ جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ یہ ہی ہے اور ہم لوگ بہت ہی زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں سیکس کو لے کے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں اور ہمیں اب چونکہ اپنا کوئی ایسا بھی نہیں ملتا جیسے ہم مطلب اپنی یہ جو سیکچول ڈیزائرز ہیں ان کو مطلب مناسب طریقے سے پورا کر سکے ایسا کوئی رستہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے یا اگر ہے تو ہم اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے اور ہم کتنے سیکچولی فرسٹریٹڈ ہیں یہ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اس کا اندازہ آپ کبھی بھی سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ سب سے زیادہ جو پرنوگرفک کانٹنٹ دیکھتی ہیں قومیں ان میں سے پاکستانی اگر آپ کو ٹاپ بھی نہیں تو مطلب ٹاپ تھری یا ٹاپ فائف کنٹریز میں ضرور ملیں گے پرنوگرفک کانٹنٹ ہم لوگ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو ایک obsession ہے اس نے ہمیں اس جگہ تک اس حال تک پہنچا دی ہے کہ اب نہ ہمارے بچے ہم سے محفوظ ہیں اور ہم سے ہی محفوظ نہیں ہیں یہ کوئی باہر سے جو پاکستان میں ریپ ہوتے ہیں جو یا جتنی بھی زیادہیوں کا شکار چاہے وہ خواتین ہیں یا بچے ہیں وہ کوئی باہر سے لوگ نہیں آتے مارس سے لوگ نہیں آتے وہ یہی کے ہیں وہ یہی کے ہمارے آپ کے اردگرد رہنے والے لوگ ہیں اب یہ frustration اس حد تک آ چکی ہے اتنا یہ جو obsession ہے یہ ایک کر لیں کہ انہوں نے ایسے منسٹرز کر دی ہیں آپ کے اور میرے ارد کے اس سے اب ہمارے بچے ہماری عورتیں اور ہماری چھوٹی بچیاں تک بھی محفوظ نہیں ہیں بلکہ بعض کیسز میں تو یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے کہ لوگ قبروں میں سے خواتین کی لاشیں نکال کر ان کی بحرمتی کرتے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب ہمیں اس frustration کو لے کے کام کرنا پڑے گا یہی وہ reason ہے جس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ریپ ہو جاتا ہے ایک اور فیکٹر جو کہ ریپ کیسز کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتا ہے وہ ہے victim blaming victim blaming کیا ہے اس میں آپ جن خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس فرد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ انہی کو مورد الزام پھیرانا شروع کر دیتے ہیں اور انہی کی ہی غلطی نکالنا شروع کرتے ہیں اس کی سب سے زیادہ جو ایک recent example ہے وہ ابھی ہمارے سامنے جو ابھی کچھ دن پہلے ہی motorway ریپ کیس ہوا ہے اب اس میں جب جیسے یہ ریپ کیس ہوا تو ایک آلہ سطح کے جو پولس آفسیر تھے انہوں نے یہ کہا کہ خاتون کو چاہیے تھا کہ وہ رات کو بارہ بجے یا رات کو لیٹ نائٹ وہ نکلتی نہ پیٹرول چیک کر کے نکلتی اور ماذا بلا 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 وہ لگے رہے اب اس میں انہوں نے کیا کیا اس statement میں victim کو انہوں نے blame کیا کہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا اس statement میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس نے ان کے ساتھ کیا اس نے بہت زیادتی کی ہے وہ بیسیکلی ظالم ہے تو یہ کیس بیسیکلی یہ جو statement ہے یہ صرف اس پولس آہلکار کے اس پولس آفسیر کی نہیں ہے یہ ہماری society کے ایک بہت بڑے portion کی اور خصوصا ہمارے تمام جو بڑے بزرگ ہیں اور جو ہم سے بڑی جنریشن ان تمام کا یہی ماننا ہے جب بھی ان کے سامنے ایسے کسی کیس کا تذکرہ ہوگا تو وہ ہمیشہ پہلی غلطی خاتون کی نکالیں گے یا تو اس کے کردار کے غلطی نکالی جائے گی یا اس کے ڈریسنگ کی حوالے سے کہ اس نے بھئی پرووکیٹو ڈریس پینا ہوگا یا اس کی حرکتیں ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے بھئی اس کا ریپ ہوا تو جب تک اب نقصان کیا ہوتا ہے اس وکٹم بلیمنگ اس وکٹم بلیمنگ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کسی بھی مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے اور اس کو الزام تراشی اس پر جاری رکھتے ہیں اس سے سوال پوچھتے ہیں تو ظالم کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کو میں کسی کا ریپ کرتا ہوں کسی کو وائلیٹ کرتا بھی ہوں تو تب بھی کونسا مجھے کچھ کہنا ہے ایون کہ جب عدالتوں میں بھی ان لوگوں کو لے جایا جاتا ہے تو ان کے چہروں پر جو ہے وہ کپڑا ڈالا ہوا ہوتا ہے جو ریپسٹ یا جو مبینہ ریپسٹ ہوتے ہیں ان کے چہرے پر کپڑا ڈالا جاتا ہے اور ساری گفتگو کا جو مہور ہے جو ڈسکشن ہے وہ اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے تو ہم جتنا ویکٹم کو بلیم کرتے جائیں گے جتنا مجلوم کو ریپ ویکٹم کو سپورٹ نہیں کریں گے تو اونرس آف ریسپونسبلیٹی جو ہے جب تک ہم ریپسٹ پر نہیں ڈالیں گے تب تک ریپ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے رہیں گے ویکٹم بلیمنگ کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جن بھی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی اپنا کیس ریپورٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ انہیں پاتا ہوتا ہے کہ اگر وہ ریپورٹ کریں گی کسی کو بتائیں گی اور اگر بات تھانے کچھری تک پولس تک پہنچ گئی عدالتوں تک پہنچ گئی تو سب سے زیادہ انہیں سے سوالات کیے جائیں گے انہیں ہی نشانہ بنایا جائے گا تو اس چیز کو لے کر اس متوقع بدنامی سے اس کر لیں کہ لیک آف سپورٹ کی وجہ سے کئی ایسی خواتین ہیں جو کہ اپنے ساتھ ہونے والے ریپ کیسز کو ریپورٹ ہی نہیں کرواتی ہیں ریپ کیسز کے انکریز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ریپ کے مقدمات ہیں اس میں ملزمان کو سزا ہی نہیں ہوتی وفاقی وزیر فواد چودری صاحب کے مطابق جو کنوکشن ریٹ ہے ریپ کیسز میں وہ صرف 5% ہے یعنی کہ اگر سو مقدمات ریپ کے ہوئے ہیں تو اس میں سے صرف پانچ مقدمات کا ہی فیصلہ ہوا ہے اور سو ملزمان میں سے اگر ہر مقدمے میں صرف ایک ایک ملزم ہے تو سو ملزمان میں سے صرف پانچ ملزمان ریٹ اتنا کم ہے تو جو بھی کوٹینشل ریپسٹ ہے یا جس نے ریپ کر دیا ہے یا پروپر ریپسٹ اس نے ریپ کر دیا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات ہمیشہ سے رہتی ہے کہ اگر وہ ریپ کر بھی دے گا تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا کیوں نہیں بگاڑ پائے گا اول تو کوئی ریپورٹ نہیں کرے گا اور اگر ریپورٹ ہو گئی تو قانون میں کسی بھی جھول کا سہارا لیتے ہوئے اور اس چیز کو جو سیریسلی نہ لیتے ہوئے اس کو بہت زیادہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اگر پکڑا بھی گیا تب بھی وہ بچ جائے گا اور اس کو عدالت سے سزا نہیں ہو پائے گی تو یہ جو ایک کنوکشن ریٹ کا کم ہونا ہے یہ بھی بیسیکلی ریپ کیسز کے انکریز ہونے میں ان کے بڑھنے میں ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے انفورچنیٹلی ہم نے اپنے اردگرد سوسائٹی میں ایک ریپ کلچر کو فروغ دیا ہے اب ریپ کلچر کیا ہوتا ہے ریپ کلچر ایک ایسا انوارمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے جو جو کہ ریپس کو پروٹیکٹ کرتا ہے جس میں وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے اور خاتون کا یا جو اگر مرد کے ساتھ زہتی ہوئی ہے تو اس پر جو یہ وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو وکٹم بلیمنگ والے پوائنٹ میں بھی سمجھائی کہ یہ ایک ایسا انوارمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ وکٹم بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں ریپس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس میں جو پریونشن آف ریپ ہے اس کی زیادہ تر رسپونسیبیلٹی آپ وکٹم پر ڈالتے ہیں اب چونکہ ہم یہ خواتین کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم خواتین پر مختلف قسم کی پابنیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو لیٹ نائٹ نہ نکلنا کسی محرم کے ساتھ نکلنا اب اگر محرم نہیں ہے تو تب بھی محرم کے ساتھ ہی نکلنا ہے اور کوئی بیچ میں اور کوئی دوسری بات تو ہے نہیں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اب آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں ریپ کلچر بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اسی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو تاکہ تمہارے ساتھ یہ ظلم نہ ہو اب وہ ایسی کو غلط حرکت بھی نہیں کر رہی کوئی ایسا کسی قانون کو نہیں وہ توڑ رہی وکٹم قانون کو نہیں توڑ رہا لیکن پھر بھی ریسپونسیبیلٹی اس پہ رکھی جاتی ہے اور ریپ کو جو پریونٹ کرنے کا جتنا بھی طریقہ ہے جو بھی اس کیلئے سٹرائٹیجی بنائی جاتی ہے اس کیلئے خواتین پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ فلان بن فلان کام نہ کریں تب ایسا ہوگا حالانکہ وہ اگر یہ کام نہ بھی کریں تب بھی ان کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے جس طرح ہماری سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین اگر باہر نکل جاتی ہیں جس طرح وہ اپنے پولس والے صاحب نے کہا کہ وہ رات کے اس ٹائم نہ جاتی ٹھیک ہے اگر وہ نہیں جاتی مان لیا کہ وہ نہیں جاتی ہیں لیکن اس کے بعد ہی آپ کے پاس ساؤچ پنجاب والی سائٹ میں کیس آیا کہ گھر میں گھس کے خاتون کا جو ہے وہ ریپ کر دیا گیا تو اس کے لئے آپ کیا ایکسپلینیشن دیں گے جو ریپ گھروں میں ہو جاتے ہیں چوریوں ڈکیٹیوں کے دران جو ریپ ہو جاتے ہیں ان میں آپ پھر بھئی کیا ایکسپلینیشن دیں گے اور پھر اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اگر عورت ہمیں اکیلی نظر آ جاتی ہے تو ہم اس کا ریپ کر دیں اب کئی ایسے گھرانے ہیں جن میں محرم نہیں ہوتا یا پھر اگر بزرگ ہوتے ہیں ان کا نہیں کام چلتا اب اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ اور میں صبح و کام کے لئے چلے جاتے ہوتے ہیں صبح کا گیا شام کو واپس ہے پیچھے گھر میں ممن خواتینز ہیں وہ اکیلی ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اگر ہم وہاں سے جاتے ہیں تو جو دوسرے مرد ہیں وہ آنکھیں ہماری عورتوں کو بھمبور دیں یا ہمارے ہاں ایک اور دی جاتی ہے لوز ڈریسنگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ خواتین کا ڈریس جو ہے وہ بہت لوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرد پرووک ہو جاتا ہے اور وہ ریپ کر دیتا ہے تو بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تمام مطلب ڈریسنگ کا ایشو ہو گیا آپ کے پاس یہ رات کے وقت نہ جانا ہوا فلان ٹائم میں نہ جانا فلان ٹائم میں نہ جانا تو یہ تمام جو مشور خواتین کو دیے جاتے ہیں کہ تاکہ وہ ریپ سے باتیں بسیکلی اسی ریپ کلچر کا حصہ ہے اب خواتین ہی وکٹم ہیں اور خواتین کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں تب آپ بات سکے حالانکہ خواتین کو خطرہ ہے مردوں سے مرد ان کا ریپ کرتے ہیں تو بجائے مردوں کو سمجھانے کہ آپ خواتین کو یہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کریں تو یہ آپ کے پاس ایک ریپ کلچر ہے جو اس کو ہم فروغ دے بٹیں صرف ہمارے ہاں نہیں باہر بھی کافی ممالک میں یہی ایشو ہے یہی مسائل جو ہیں ریپ کو لے کے چلتے رہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کو ختم کرنے کی اور وکٹم بلیمنگ کی بجائے جو میں مین رسپونسیبیلٹی ہے وہ ہمیں ملزم پر اس مجرم پر ڈالنی ہوگی جس نے زیادتی کی اور اسے یہ بتانا ہوگا کہ اصل میں غلط آپ ہے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا بجائے خواتین کو سمجھانے کہ اب ہمیں مردوں کو جو ہے وہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ نے عورت کی رسپیکٹ کس طریقے سے کرنی ہے وکٹم شیمنگ اور ریپ کلچر کا یہ جو ایک کلچر ہم نے بنایا اس کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ عزت کی زندگی گزار سکیں اور سکون سے زندگی گزار سکیں ایک اور فیکٹر جو کہ ریپ کیسز کے حوالے سے یا سیکچول ابیوز سیکچول وائلنس کے حوالے سے بہت اہم ہے وہ ہم لوگوں کا ایک کرلیں کہ جو اب رنگنگ ہے لڑکی اور لڑکی کی اس میں جو ایک ڈیفرنس ہے وہ آتا ہے اس میں دیکھیں ہم ایک تو سمجھتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے اور ہم سے انفیریئر ہے یہ ایک اوورال کوئی بھی سے انکار نہیں کر سکتے یہ کوئی پوری سوسائٹی کی جو اوورال سوچ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کمزور ہے وہ انفیریئر ہے مرد جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اور اس کی تو کیا ہی بات ہے ایک یہ پیٹرن ہو گیا پھر جس طریقے سے خصوصاً لوئر میڈل کلاس گھرانوں میں یا جو میسز ہیں پاکستان کے ان میں جس طریقے سے بچوں کو بڑا کیا جاتا ہے اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ لڑکے کا ایک کام جو اگر ایک لڑکا کرتا ہے تو اس سے کسی کو ایشو نہیں ہوتا کوئی بھی کام کر لیں جو سوسائٹی کا لڑک سے کوئی غلط کام اگر لڑکا کرتا ہے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو لڑکا ہے اس نے تو کرنا ہے لیکن اگر وہی کام کوئی خاتون کو لڑکی کرے تو اس پہ جو ہے وہ ہماری بھویں تن جاتی ہوتی ہیں ہمیں غصہ آ جاتا ہوتا ہے ہماری غیرت کا سوال جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایشو یہ ہے کہ ساری غیرت جو ہے وہ ہم نے عورت کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہوئی ہے اور لڑکے کے ساتھ پتہ نہیں ہم نے کیا جوڑ کے رکھا یہ ہم نے ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا ہے تو یہ جو ایک اپ رنگنگ ہے جو کہ مرد کو ایک ایکسٹرا اہمیت دیتی ہے حالانکہ بھی کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے اس میں صرف ٹیلنٹ اس کے پاس یہ ہے کہ وہ ایک لڑکا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے اس بنیاد پہ ہی اس کو ایک جو اپر ہینڈ دے دیا جاتا ہے یہ بسیکلی ایک منٹالٹی ڈیویلپ کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے گا اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا یا زیادہ سے زیادہ اس کی غلطی سمجھ کے جو اسے ماف کر دیا جائے گا تو یہ جو ایک اپ برنگنگ کا ڈیسین ہے مضب جو اس میں ایک فرق ہے پھر جو ہمارے ہاں کر لیے پھر عورت کو کمزور سمجھنا پھر ہمارا مضب یہ جو سمام چیزیں یہ دو تین چیزیں مل کر یہ وہ منٹالٹی تیار کرتی ہے ایک وہ فرٹائل گراؤنڈ تیار کرتی ہے جو کے بعد میں ایک کر لیں کہ ریپ کے لیے ایک فرٹائل گراؤنڈ تیار کرتی ہے اور ایک ریپسٹ کو تیار کرتی ہے Well guys that was all about today's video Now it's your turn آپ کے فیال میں وہ کونسی reasons ہیں یا وہ کون سے factors ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں چلے جا رہے ہیں اپنی اپینین نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ